حاضرین مجلس ہمارا دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ چاری ہے جس میں ہم لوگ آیت الکرسی سے گزر رہے ہیں اور اس آیت الکرسی میں الحیو القیوم پر سے ہم گزر رہے تھے کل ہم نے الحیو کے بارے میں مختصر سا ڈسکشن کیا تھا کہ وہ ذات ہے جو زندگی دینے والی ہے اور زندگی لینے والی ہے اور وہ ذات ہے جس کی زندگی کا نہ کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے نہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نہ اینڈنگ پوائنٹ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی ہے اس طرح وہ زندہ ہے ہم نے آپ لوگوں سے کہا تھا اور یہ الحیو وہ ذات ہے جو روزانہ لاکھوں کے زندگی دیتا ہے انسانوں کو بھی دیتا ہے جانوروں کو بھی دیتا ہے پرندوں کو بھی دیتا ہے ان تمام کو دینے کے بعد پھر ان تمام کی زندگی کا حساب کتاب بھی رکھتا ہے بھئی کس کو دیا گیا اور کب تک دینا ہے پھر کب تک لینا ہے کس کس کو لانگ ٹیم تک رکھنا ہے کس کو جلدی لینا ہے اس کا حساب کتاب بھی رکھتا ہے ابھی کل میں نے اخبار میں دیکھا کہ دنیا کا سب سے بڑا کچھوہ one نائن ٹیس کا ہو چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا کچھوہ یعنی جس کی زندگی ایک سو نووت سال کی ہے کل اس کی ایک سو نووت سال پورے ہو چکے ہیں یعنی اللہ اس کو کتنے لمبی اس کو زندگی عطا کیا سمندر میں رہنے والے جنگل میں رہنے والے زمین میں رہنے والے کیشڑ میں رہنے والے پہاڑوں میں رہنے والے شہروں میں رہنے والے سب کو زندگی دیتا ہے اور پھر حساب کتابی رکھتا ہے کہ بھئی کس کو کب تک رکھنا ہے اور کب اس کو آپس بلانا ہے اس کا حساب کتابی والحی رکھتا ہے اور یہی وہ الحی ہے جو ہم کو بھی زندگی عطا کر رکھا ہے مجھے بھی اس نے زندگی عطا کر رکھا ہے اور ہماری زندگی کو اللہ تبارک و تعالی جو دے رکھا ہے یوں سمجھو آپ مجھے بھی زندگی اللہ نے آپ کو عطا کر رکھا ہے اور ہر دن ہم کو زندگی کرتا ہے اور ہر دن ہم کو مارتا ہے ہر دن ہم کو زندگی کرتا ہے ہر دن مارتا ہے الحمدللہ اللہ آج بھی اس نے ہم کو زندگی دی ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہیں کہ ہم کو زندگی یعنی ہماری صبح جب ہوتی ہے تو ایمان کی حالت میں ہو رہی ہے اور ہم فجر کے ساتھ ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے فجر کے ساتھ ہماری زندگی شروع ہو رہی ہے لاکھوں کرڑوں عربوں کی زندگی فجر کے ساتھ شروع نہیں ہوتی ہے اور ہماری زندگی دعاوں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے ہماری زندگی ایمان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے ہماری زندگی رب کے رب کی دعوت اور صلات و خیر میں نوم سے شروع ہو رہی ہے یہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسی زندگی عطا کر رکھی ہے اور ہمارا سورج ایسے تلو ہو رہا ہے ایسے تلو ہو رہا ہے مان لیجئے ہم اگر کوئی تیس سال کا ہو جاتا ہے تو دو پر میں آ رہا ہے اگر کوئی تیس سال کو پہنچا تو وہ زہر کی نماز میں آ رہا ہے اور اگر کوئی فارٹی فائی میں پہنچ رہا ہے تو وہ اثر میں پہنچ رہا ہے ہماری زندگی اثر تک پہنچ چکی ہے میری فارٹی فائی ہے تو میں اثر میں پہنچ چکا ہوں اور پھر اب یہ اثر اور مغرب کے بیچ میں کا ٹائم ہی میرے پاس موجود ہے اثر اور مغرب ساٹھ سال ہو جائیں گے تو ہمارا سورج غروب ہو سکتا ہے اس سے پہلے سورج غروب ہو سکتا ہے لیکن ہم اثر اور مغرب کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں جو فارٹی فائی کے ہیں وہ آسر اور مغرب کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں آسر اور مغرب کے درمیان جتنا ٹائم ہو سکتا ہے اتنی زندگی کا ٹائم ہے اور وہ پندرہ سال کو اگر ہم مال لو اگر رات کو نکال دیئے تو پھر صرف ساڑھے ساتھ سال ہی ہمارے پاس موجود ہے اور پھر وہ بھی عبادت کا اگر ہم ٹائم دیکھیں گے تو بس چند مہنے کا یہ ہمارے پاس ٹائم باقی ہے تو یہ زندگی اس نے ہم کو عطا کر رکھا ہے اس زندگی کو نفع بخش بنانے کے لیے اور فائدہ مند بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی میں یہ ہماری زندگی ہے اس زندگی کے اندر بے شمار مسائل آ سکتے ہیں کبھی ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں کبھی ہم مالی پریشانی میں مفتلا ہو سکتے ہیں کبھی ہمارا کاروبار خراب ہو سکتا ہے کبھی ہمارے رشتے خراب ہو سکتے ہیں کبھی ہماری دوستی خراب ہو سکتی ہے اور کبھی ہماری تجارت جو ہے خراب ہو سکتی ہے کبھی ہمارے بچے پرابلم میں آ سکتے ہیں کبھی ہمارے بیوی پرابلم میں آ سکتی ہے کبھی ہمارے ماباپ پرابلم میں آ سکتے ہیں کبھی ہمارے بھائی بہن جو ہے پرابلم میں آ سکتے ہیں کبھی بھی ہم لوگ پرابلم میں گھر سکتے ہیں کبھی بھی پرابلم میں گھر سکتے ہیں اور گھرے ہوئے بھی ہیں کھرے ہوئے بھی ہیں مسائل سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے فاطمہ تم ہر دن صبح میں اور شام میں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص برحمتی کا استغیص اس کو پڑھنا نہ بھولنا صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ دو ٹائم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیص پڑھنے کی تعلیم دی ہے اگر بندہ یا حیو یا قیوم روزانہ صبح میں ایک مرتبہ اور شام میں ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اس کے مسائل کو اللہ تعالی حل کرنے کا وعدہ کرتا ہے مسئلے ہیں ہمارے سب کے ساتھ الگ الگ مسئلے ہیں سب کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے کرڑو پتی کے مسئلے بھی ہیں معمولی ایک بندی چلانے والے کے مسئلے بھی ہیں اور جو ہے آٹو چلانے والوں کے مسئلے بھی ہیں چھوٹی مڑ ترکاری بیچنے والے کے مسئلے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہے الحی و القیوم یہ دونوں ملاکی استعمال ہوتے ہیں القیوم اکیلہ کبھی استعمال نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ الحی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں الحی و القیوم دونوں کے دونوں ملاکر تین جگہ استعمال ہوئے ہیں اور اس میں تعلیم تیجاری کے زندگی میں مسائل بہت سارے آنے والے ہیں صبح میں ایک مرتبہ شام میں ایک مرتبہ پڑھو گے تمہارے مسئلے اللہ تعالی آسان کر سکتا ہے یا الحی زندگی دیتا ہے القیوم یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے بزات خود رہنے والا ہے اس کے زندگی کو کسی کی ضرورت نہیں اس کی وہ اگر اللہ تعالی الحی ہے تو اس اس کے زندگی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے مالی جی ہم ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں تو ہماری زندگی کے لیے مروزی چاہیے بغیر کھانے کم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں ہماری زندگی کے لیے پانی چاہیے ہماری زندگی کے لیے ہوا چاہیے اور ہماری زندگی کے لیے ہزاروں چیزیں سپورٹ میں ہیں ہماری زندگی کے لیے ہزاروں چیزیں سپورٹ میں میں بیٹھ رہا ہوں تم کرسی کا مہتاج ہوں میں چل رہا ہوں تم پیروں کا مہتاج ہوں گاڑی کا محتاج ہوں لوگوں کا محتاج ہوں کام کا محتاج ہوں پیسوں کا محتاج ہوں ہر چیز میں انسان دوسروں کا محتاج ہے انسان ہر قدم قدم پر دوسرا کو محتاج ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے اور القیم وہ ذات ہے جس ذات جس ذات کی ضرورت دنیا کے اندر ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر یہ مخلوق جو ہے بالکل نہیں چل سکتی اس کو القیم کہا جاتا ہے القیم کو نہ سورج کی ضرورت نہ چاند کی ضرورت نہ انسانوں کی نہ فرشتوں کی نہ جنوں کی نہ پہاڑوں کی نہ سمندروں کی کسی کی ضرورت نہیں القیم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں اس کو سورج کی چاند کی فرشتوں کی انسانوں کی پہاڑوں کی سمندروں کی کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ان تمام کو اس کی ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں اللہ القیم سب اس کے بغیر دن بینے گزر سکتا ہے القیم کے بینا کوئی نہ در دن کر سکتا ہے نہ کوئی رات کر سکتا ہے نہ کھا سکتا نہ پی سکتا ہے یہ القیم ہے اور اس قیم کو دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان میں سے کسی مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی بڑی ذات کا نام لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں ہم جب بھی پرابلم میں آئیں گے اس کو کہتے ہیں الاسم العاظم الاسم العاظم مطلب ایسا نام ہے جس نام کو لے کر پکارو گے اللہ کبھی رج کرنے والا نہیں ہے یہ اس کا مطلب ہے یا حیو یا قیوم اگر اس طرح ہم وسیلہ لے کر دعا کریں گے تو اللہ ہماری دعا ضرور قبول کرنے والا رج کرنے والا نہیں ہے یہ اس کا مفہوم ہے تو آج کا ٹیک اوئی یہ ہے کہ یا حیو یا قیوم ہم لوگ انشاءاللہ صبح میں اور شام میں ایک ایک مرتبہ ہم پڑھتے رہیں گے اور الحی یعنی اس نے ہم کو زندگی دیا ہے تو ایمان کے ساتھ دیا ہے اس کا شکر بجا لانا ہے عمل کے ساتھ دیا ہے اس کا شکر بجا لانا ہے القیوم ایسی ذات ہے حمزہ اس کے مہتاج ہیں اور وہ ہمارا مہتاج نہیں ہے ہم اس کی عبادت کے مہتاج ہیں وہ ہماری عبادت کا مہتاج نہیں ہے ہم اس کا نام لینے کے مہتاج ہیں وہ ہمارا ذکر کرنے کا مہتاج نہیں ہے یعنی ہمارا کوئی کام اس کو کسی طرح کا جو ہے ضرور پڑھنے والے نہیں ہیں یہ آج کا ٹیک اوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کی ایمان کو باقی رکھے اور جو ہر دن جو اللہ تبارک و تعالی ہر سال چھے کروڑ لوگوں کو اپنے پاس لیتا ہے اور دس کروڑ لوگوں کو پیدا کرتا ہے ہر سال تو اللہ ہم کو بھی پیدا کر رکھا ہے تو ہمارا ہمارا پیدا کرنا اور ہمارا ایمانت باقرین تو فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ و بحمد شہد اللہ الہ الا انتا استغفیرک و توب علیک